السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے جی تو سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور سردیوں کے موسم میں جی فش کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے تو آج جو ہماری ریسپی ہے اس کا نام ہے فش کورما تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہ میں نے فش لے لیا تقریبا یہ ایک کلو فش ہے صرف میں نے کیا کیا اس کو بھی سمپل پانی سے اچھے طریقے سے واش کر لیا اچھا جی واش کرتے ٹائم خیال رکھے گا کہ مچھلی کا کانٹا آپ کے ہاتھوں بھینا لگ جائے تو آرام سے اس کو پانی سے واش کر لیجے گا اچھے طریقے سے اور اب کیا کریں گے اس کے اوپر ہم لگائیں گے لیسن اور ادرک کا پیسٹ تقریبا میں اس کے اوپر ڈالوں گی 2 ٹیبل سپون بھر کے ساتھ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے نمک 1 ٹی سپون اور بس آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ نے فش کے اوپر لگا دینا ہے ایک ایک پیس اٹھا کے اچھے طریقے سے اس کو آپ نے لگانا ہوگا لیسن اور ہمارے نمک کو یہ دیکھیں ہاتھوں کا خیال کیجئے گا کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ کانٹا جو ہے وہ فش کا ہاتھوں پہ لگ جاتا ہے میرے ہاتھوں پہ بھی لگا تھا اس لئے میں آپ لوگ کو کہہ رہی ہوں کہ جب بھی اس کے اوپر اس کو پانی سے واش کریں یا اس کے اوپر کوٹنگ کریں کسی بھی چیز کی تو ہاتھوں کا ضرور خیال رکھا کریں تو یہ دیکھیں جی اچھے طریقے سے ادرک لیسن اور نمک کو میں نے لگا لیا اور اس کو دو گھنٹے کا ہم ریسٹ دیں گے فش کو اگر آپ چاہیں تو اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو دو گھنٹے کے بعد میں نے فش کو صرف دو گھنٹے ریسٹ دیا تھا اس کے بعد ایک کھلے موہ والا برطن لیں گے جب بھی فش بنایا ہمیشہ برطن جو ہے کھلے موہ والا ہی لیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ مچھلی ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہوتا اس میں تقریباً ایک کپ میں نے آئل ڈالا ہے آئل کا اچھے طریقے سے گرم کیا اور اب کیا کریں گے فش کے پیسیز جو ہیں ہم آئل میں آرام سے رکھ دیں گے فش کو ہم نے فرائی کرنے بہت زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا ہم اس کو ہاف کھ کریں گے فلیم میں نے نیچے میڈیم رکھی ہوئی ہے اور جیسی ہلکا ہلکا لائٹ گولڈن ایک سائٹ پہ کلر آئے گا تو ہم اس کی سائٹ جو ہے اس کو پلٹ دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کی سائٹ جو ہے پلٹ دینی ہے اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل پہ بلکل نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن کے لئے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دی جائے گا اور یہ دیکھیں جی فش کے اوپر جو ہے ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے تو اسی طرح سے دوسری سائٹ اس کی پلٹ دیں گے اور جیسی دوسری سائٹ پہ لائٹ گولڈن کلر آ جائے گا تو ہم اس کو فش کو باہر نکال لیں گے تو فش کو ہم نے ہاف کک کر لیا ہے آگے پیچھے سے ہلکا ہلکا لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے تو آئل سے ہم مچھلی کو باہر نکال لیں گے ایک پلٹ میں تو ساری فش کو ہم نے پلٹ میں نکال لیا ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور یہ میں نے پیاز لے لیا ہے دو میں نے میڈیم سائز کی پیاز لے لی تھی اور ان کو میں نے جو ہے باریک باریک کٹ کر لیا ہے تو اسی آئل میں جس میں ہم نے مچھلی فرائی کی تھی اسی آئل میں ہم پیاز کو کر لیں گے لائٹ گولڈن براؤن تو پیاز ہماری لائٹ گولڈن براؤن ہو چکی ہے اس کو ہم آئل سے باہر نکال لیتے ہیں تو یہ جو ہم نے پیاز براؤن کی ہے اس کو اور ساتھ میں نے اس کے لے لیا ہے دو ٹیمارٹر میڈیم سائز کی ٹیمارٹر تھے اور ساتھ اس کے ہم لیں گے آدھا کپ دہی ان تینوں چیزوں کو آپ نے بلینڈر میں بلینڈ کر لینا ہے اس کا ہم بنا لیتے ہیں پیسٹ تو میں ان تینوں چیزوں کو پیس لیتی ہوں بلینڈر میں اور پھر میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں جی ہمارا پیسٹ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں آدھا کپ میں آئل لوں گی یہ وہی آئل ہے جس میں ہم نے پیاز کو اور مچھلی کو فرائی کیا تھا تو اسی آئل کے اندر تقریباً یہ آدھا کپ آئل ہے اس کے اندر میں نے جی آدھا کلیسن کا پیسٹ ٹال دیا ہے ون ٹیبل سپون ہم اس کو کیا کریں گے لائٹ گولڈن کریں گے اور یہ دیکھیں جی آدھا کلیسن ہمارا لائٹ گولڈن ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا دہی کا پیاز کا اور ٹیمارٹروں کا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے ان ساری چیزوں کو ہم بھون لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ تو ساتھ اس کے اندر میں ہلکہ ہلکہ پانی کا چھینٹا بھی دیتی جاؤں گی تاکہ یہ مسالے ہمارے جو ہیں یہ نیچے لگے نہیں تو اچھے طریقے سے آپ نے اس کی بھونائی کرنی ہے اور اب اس کے اندر میں ڈالوں گی کچھ مسالے یہ میں نے شان کا فش مسالہ اس میں ڈال رہی ہے ون ٹیبل سپون آپ کسی بھی برینڈ کا فش مسالہ اس میں ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون کٹی بھی لال مرچ میں نے ڈال دیئے اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے ڈال دیا لال مرچ کا پورڈر ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی ہلدی تو مسالوں کو ہم اچھے طریقے سے گریوی میں مکس کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے اس کی اچھے طریقے سے ہم نے کرنی ہے بھونائی تقریباً چار سے پانچ منٹ میں اس کی بھونائی کروں گی میڈیم فلیم پہ جتنا زیادہ ہم اس کی اچھی بھونائی کریں گے اتنا زیادہ جو فش کا ریزلٹ ہے وہ اچھا آئے گا اور گریوی بھی ہماری بہت اچھی بنے گی تو یہ ہمارے مسالے جو ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں اور اب اس کے اندر میں ڈالوں گی نمک ون ٹی سپون ساتھ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے آدھا کپ پانی اچھے طریقے سے مکس کریں گے ساتھ اس کے اندر میں ڈال دوں گی کسوری میتھی ون ٹی سپون ہے اس کو ہاتھوں سے ہم اچھے طریقے سے کرچ کر کے اس طریقے سے ڈال دیں گے تو ایک دفعہ اس کے اندر ہم چمت چلا لیں گے اور ایک بوائل کا انتظار کریں گے اور جیسے گریوی میں بوائل آنا شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم اپنے جو فش کے پیسیز ہیں وہ آرام سے ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے فش کے پیسیز آرام سے پھیلا کر کڑھائی میں ڈال دیں گے اور اس کو اب آپ نے کیا کرنے ہے اس کے اندر چمت نہیں چلانا کڑھائی کو ہم اس طریقے سے ہلائیں گے اگر آپ چمت چلائیں گے تو فش آپ کی ٹوٹ بھی سکتی ہے اور اس طرح سے آپ نے سارے فش کے پیسیز جو ہیں وہ آپ نے گریوی کے اندر ڈپ کر لینے یہ میں نے چار سے پانچ ہری مرچے لے لیا ان کو میں نے جی باری کٹ کر لیا یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہری مرچے میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور نیچے سے میں چولے کی جو فلیم ہے وہ بلکل لو کر دوں گی اور اس کڑھائی کے نیچے ہم رکھ دیں گے توا توا رکھنے کے بعد کڑھائی کو ہم کبر کر دیں گے اور اس کو بلکل لو فلیم پہ ہم چھوڑ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ جو ہماری فش ہے وہ گل جائے لیکن اس کو آپ نے بلکل چھوڑ نہیں دینا وکفے وکفے سے اس کے اندر کیا کریں گے ہم مچھلی کی جو سائیڈ ہے اس کو پلٹتے رہیں گے تاکہ آگے پیچھے سے ہماری جو فش ہے وہ گل جائے تو یہ دیکھیں جی ابھی پانچ منٹ ہوئے تھے تو اس طرح سے آپ نے فش کی سائیڈ جائے اس کو پلٹ دیں گے تاکہ ہماری فش جو ہے وہ اوپر نیچے سے گل جائے اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے پورے گھر میں مچھلی کی جو ہے خوشپو پھیلے دیا بہت ہی لا جواب یہ کورما بن کے ریڈی ہوتا ہے ضرور آپ نے اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے مچھلی کی سائیڈ جرس کو پلٹ دینی ہے اگین میں کیا کروں گی اس کا ڈھکن بند کر دوں گی اور لو فلیم پہ اس کو ہم چھوڑ دیں گے تقریباً یہ پندرہ سے بیس منٹ تک جو ہے ہماری فش ریڈی ہو جائے گی تو پورے بیس منٹ تک میں نے اس کو لو فلیم پہ چھوڑ دیا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی میں سائیڈ بھی مچھلی کی بدلتی جا رہی تھی اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے دیکھیں جی فش جو ہے ہماری پراپر طریقے سے جو ہے وہ گل چکی ہے اور بلکل ٹوٹی بھی نہیں ہے ایک ایک دیکھیں پیس جو ہے بلکل اس کا الگ الگ ہے تو بس جی نیچے سے فلیم آپ نے جو ہے وہ بند کر دینی ہے اور لاسٹ میں اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ہرہ دھنیا اور جولین شیپ میں کٹی بھی ادرک اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار خوشپودار گرمہ گرم یہ ہمارا جو فش کور میں بن کے تیار ہو گیا آپ اس کو جی روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ چاولوں کے ساتھ جس طرح آپ کا دل جاتے ہیں آپ اس کو سرف کریں تو ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نہیں آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ نیو ریسپی کے ساتھ میں پھیر آنگی تب تک کے لیے اللہ حافظ